جب گاڑی پرانی ہو جاتی ہے لگ بگ تین چار سال پرانی ہو جاتی ہے تو اس میں سے چلتے وقت اس پرکار کے روڑ پہ آواز آنے لگتی آتی ہے جیسے کہ میں اب آپ کو سنانے والا ہوں اور کئی بار یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آواز آ کھاں سے رہی ہے تو یار سمپل سی بات ہے یہ آواز آپ کے دروازوں کی روڑ سے آ رہی ہے جو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ جو یہ والی روڑ ہوتی ہے یہ جو یہ والی روڑ ہوتی ہے ڈور کی جو سیل کرتی ہے دروازے کو بڑی کے اوپر اس کی آواز ہوتی ہے کیونکہ یہ سمجھ کے ساتھ جیسے آپ کار واش کراتے تو اس پر پولیش لگا دیتے ہیں وہ ملٹی پرپس پولیش ہوتی ہے تو وہ یہ سوفٹ کر دیتا ہے اور سمجھ کے ساتھ اس کی کی کہتے ہیں اس کو سیلنگ بھی تھوڑی خراب سی ہو جاتی ہے اس لیے یہ یہاں پہ لائن دیکھ سکتے ہیں میں تو صاف کر لیتا ہوں گاڑی یہاں پہ لائن آ جاتی ہے ہلکی سی اور یہ روڑ یہاں ٹچ ہوتی یہاں آپ کو پروپر دیکھ پاری ہوگی تو یہ آواز چاروں طرف سے ہی آتی ہے گاڑی میں چاروں دروازوں میں تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اس کے لیے روڑ پولیش آتی ہے روڑ پولیش آتی ہے یہ اپنی ٹائر ڈریسر کر کے 3M کی آج اس کا بھی ریویو ہو جائے گا ٹائر پہ لگانے کے لیے ہوتی ہے ہم اس کا دیکھ لیں گے آج ریویو اور دیکھتے ہیں کہ آواز جاتی ہے یا نہیں کیونکہ میں نے کئی جگہ دکھا لیا کوئی کہتا ہے کہ دروازیں ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آواز آنے لگ جاتی ہے لائچ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آواز آتی ہے چلو دیکھتے ہیں پہلے اس کو ٹرائے کر کے فرم بتاتے ہیں کی کیا ریزلٹ رہے ہیں اس کا ہلکا ہلکا سپری ماننا ہے ڈبھر پہ اس پہ نام آ رہے ہیں اوپر کیونکہ یہ تو بس خالی آپ کی بارش کے لیے ہوتی ہے ووٹر کے لیے ووٹر کی ہوتا ہے اس کے اور یہ کپڑا لے کے ہمیں ایک بار اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ پولیش اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ رہتا ہے اس کار کا ٹائر ڈریسر کا یہ یہاں تک پوری نیچے تک جاتی ہے ویسے ربڑ تو یہ آپ کو اور ایسے ہی اس پہ مارنے کے بعد آپ کو اس ربڑ پہ مارنا ہے ایسے اور اس ربڑ پہ ایسے ہی چاروں دروازے میں کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کیا ریزلٹ رہا ہے ایسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہر ایک دروازے کے ہر ایک روڑ پہ میں نے دونوں طرف لگا دی ہے ٹھیک ہے اور بوٹ رہ گیا کوئی نہیں یہ دیکھو جیسے لگا دی میں نے اور چلو بوٹ بوٹ کو بعد میں کریں گے چلو اب دیکھتے ہیں اس کی آواز اب یہ آواز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو سننا ہو گئی بند تو یہ ہی کمال ہے اس ٹائر ڈریسر کا بھائی تو بھائی یہ کیا ہے کہ اپنے روڑ کی پولیش ہوتی ہے کوئی نارمل ڈیش بورڈ پولیش یوز نہ کریں روڑ پہ کیونکہ وہ خراب ہو جاتی ہے اس لئے یہ آواز اس لئے روڑ خراب ہوگی میری اور اب یہ ٹھیک ہو چکی ہے تو تب تک کے لئے بھائی لائک کریں اور شیئر کریں میں اس کو بوٹ میں بھی لگا دوں گا بیسے بوٹ سے آواز آتی نہیں ہے پھر بھی لگا دوں گا کیونکہ روڑ تو روڑ ہی ہے اور باقی یہ ٹائر پولیش ہے آپ کئی سے بھی لے سکتے ہیں ٹائر ڈریسر کے نام سے یا ٹائر پولیش کے نام سے پر تھری ایم کا پروڈکٹ لے ریکمینڈیٹ رہے گا میری طرف سے کیونکہ یار تھری ایم تو تھری ایم یہ اور باقی تو اس پہ ڈیش بورڈ پولیش بھی کریں گے کیونکہ ڈیش بورڈ کافی گندہ ہو رہا ہے تھری ایم کی لے کے آؤں وہ بھی تو وہ بھی دکھاتے کہ اس کا کیسا ریسپونس ہے باقی میرے حساب سے تو ورثی ٹائر ڈریسر لینا کیونکہ ہلکی سی آواز گاڑی میں سردرد کر دیتی ہے کئی بار نہ اس لیے اور اب میں کافی خوش ہوں اب اس میں بلکل بھی آواز نہیں آ رہی بلکل چوچو چاچا کی نہیں آ رہی تو یہ ٹھیک ہے میری طرف سے ریکمینڈیٹ رہے گا اور بھائی ایک سی ویڈیو کے لیے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو این وی ٹیوب کو اور بھائی دیکھتے رہے کمنٹ کریں اور میں کس چیز پہ اور نئی ویڈیو بناو کوئی پروڈکٹ ہو آپ کے نظر پہ تو بتائیں ٹائر ڈریسر کا آپ ایک اور یوز کر سکتے کہ یہ جو ربڑ ہوتی ہے یہ والی یہ آپ اس کی لائک بڑھا سکتے ہر مہینے میں ایک بار لگا کے اور تو اور اگر آپ کا شیشہ جیسے کھائی بار اٹکنے لگ جاتا ہے یہ والی ربڑ اور یہ والی ربڑ میں آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ٹائر ڈریسر والی پولیش میں سیلیکون ہوتا ہائی اماؤنٹ میں تو وہ ربڑ کی لائک بڑھا کے رکھتے ہیں اور ٹائر کی بھی تو آپ ٹائر پہ بھی لگا سکتے ہیں تو گاڑی کے کہتے ہیں نا انسان کے شوز انسان شوز سے اور شوز سے اور اپنی گاڑی اپنے ٹائر سے ہی جانی جاتی ہے جس کے اچھے ہوتے ہیں ساف ستر ہوتے ہیں اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہتے ہیں ویزے کچھ نہیں ماننا ہے تو مانو نہیں تو نہیں مانو باقی تو بھائی یہ ڈیوز ہے ٹائر ڈریسر کے اور بھائی یہ ہے پروڈکٹ آپ کے سامنے